السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرینڈز جن یوزر نے اپنے انڈین یا گلوبن یا یورپین ریڈمی نوٹ ٹین پرو یا میکس کے اندر انڈونیشن روم انسٹال کی ہوئی ہے جس کے اندر ہمیں ڈائلر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائلر ہمارے پاس یہاں پہ ایم آئی ایو آئی کا ڈائلر ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس میسیجز ایم آئی ایو آئی کے میسیجز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز ہمارے پاس کونٹیکس جو ہیں وہ بھی ایم آئی ایو آئی کے یہاں پہ شو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز اگر آپ اس کی سیٹنگ میں جائیں تو آپ کے پاس کارل ریکارڈنگ کی بھی سہولت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے کئی یوزرز نے انڈونیشن روم کو پریفر کیا ہوا ہے تو فرینڈز ان یوزرز کے لیے آج میں ایک بریکنگ نیوز لے کے آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ورجن انڈونیشن اس ٹائم انسٹال ہے اور چل رہا ہے یا لاسٹ اپ ڈیٹ جو ہمارے پاس آئی تھی وہ 12.5.3 تھی لیکن اب اس کی نئی اپ ڈیٹ ہمارے پاس 12.5.4 آویلیبل ہو چکی ہے اور فرینڈز اگر آپ کے پاس انسٹال ہے ایم آئی ایو آئی انڈونیشن فرمویر تو اگر آپ سیٹنگ میں جائیں اباؤٹ فون میں اور اباؤٹ فون میں جا کر یہاں پہ اس کا ورجن چیک کریں اور نئی اپ ڈیٹ کو چیک کریں تو یہاں پہ ہمیں نو نیو اپ ڈیٹ آویلیبل کا میسیج آتا ہے اور ہمیں یہاں پہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملتی لیکن فرینڈز اگر آپ لیکن فرینڈز اگر آپ شوامی فرمویر اپ ڈیٹ کی سائیڈ جس کا لنک نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جائیں تو فرینڈز اس کو میں پہلے دیکسٹوپ موڈ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو فرینڈز یہ دیکھیں ہمارے پاس سیکنڈ نمبر کے اوپر شوامی ریڈمی نوڈ ٹین پرو انڈونیشن ورجن کا نیا ورجن ٹویل پاند فائیو پاند فور پاند زیرو اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فرینڈز اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد فرینڈز آپ اس کو جو ہے وہ فلیش کر سکتے ہیں تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے فلیش کرنا ہے روٹیڈ اور نون روٹیڈ دونل ڈوائیسز میں اور اس طرح سے فلیش کرنا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور آپ کا ڈیٹا بھی محفوظ رہے تو فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو فرینڈز میں نے فرم ویڈ تو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس اس ٹیم موبائل کے اندر فرم ویڈ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر تو یہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا روم ایم ای ایو ای سویٹ انڈونیشن گلوبل ورزن 12.5.4.0 اور اس کے بعد ساتھ رکے ایف انڈونیشن ایکس ساتھ لکھا ہوا ہے تو یہ میں نے اپنے موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اور اگر آپ ڈاؤن روٹڈ ڈیوزر ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سیمپلی آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے اور آباؤٹ فون میں آپ نے ایم آئی یو آئی ورزن کے اس بٹن کو پریس کرنا ہے اس لوگو کو پریس کرنا ہے اور اس کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپلی یہاں پہ ساتھ سے آٹھ دواہ ٹیپ کرنا ہے جب ٹیپ کر لیں گے تو یہاں مینیو میں سے آپ کے پاس چوز اپ ڈیٹ پیکج آ جائے گا اور یہاں سے ہی فرینڈز آپ نے جہاں پہ اپنے روم کو یا فرم بیر کو رکھا ہوا ہے اس کو آپ اس طرح سے سیلیٹ کر لیں گے اور یہاں پہ یہ اوکی کے بٹن کو آپ پریس کر لیں گے تو اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ آپ کی اپ ڈیٹ شروع ہو جائے گی اور آپ سے اپ ڈیٹ اور ری بوٹ کے لیے پرمیشن مانگی جائے گی اور اس کو جب آپ بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کی اپ ڈیٹ شروع ہو جائے گی اور جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو موبائل کو ری سٹارٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو یہ پروسیس فرینڈز نان روٹیڈ یوزرز کے لیے ہے اور جو روٹیڈ یوزرز ہیں ان کے لیے پروسیس تھوڑا سا چینج ہے کیونکہ اگر آپ ڈیریکٹلی اس طریقے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو جب ریکووری میں بوٹ ہوتا ہے تو موبائل ہمیں پروبلم شو کر دیتا ہے اور اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو اس کا بھی فرینڈز بہت سیمپل سا طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنے روٹیڈ ڈیوائسز کو تو روٹیڈ ڈیوائسز میں فرینڈز جب آپ اپنے فرم بیر کو فلیش کریں گے تو اس کا روٹ بھی ختم ہو جائے گا اور ریکووری بھی ختم ہو جائے گی تو اس چیز سے بچنے کے لیے فرینڈز میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا اس میں آپ کا نہ روٹ ختم ہوگا اور نہ ہی نہ ہی آپ کی ریکووری ایم آئی یو آئی کی سٹاک ریکووری پر کنورٹ ہوگی تو فرینڈز نون روٹیڈ ڈیوزر کے لیے جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا لاس نہ ہو اور نہ ہی آپ کو دوبارہ سے روٹ کرنا پڑے اور اس تمام لمبے پروسیس سے گزرنا بھی نہ پڑے تو فرینڈز سیمپلی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے موبائل کو آف کر دینا ہے اور آف کرنے کے بعد آپ نے ریکووری پر چلے جانا ہے باقی کا پروسیس فرینڈز میں آپ کو کیمرے پر دکھاؤں گا اور اس کے بعد فرینڈز میں یہ بھی آپ کو چیک کرواؤں گا کہ اس ٹائم میرے پاس اتنی ساری اپلیکیشنز ہیں اور یہ اپلیکیشنز ریلیٹ بھی نہیں ہوئی اور میرا ڈیٹا بھی جو ہے وہ سیو رہا ہے اور ساتھ میں ہی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح سے میرے پاس روٹ بھی برقرار رہے گا اور روٹ بھی میرا ختم نہیں ہوگا اور ریکووری بھی میری ٹی ڈی 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 آر پر ہی رہے گی تو چلے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں اور موبائل کو ری سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو فرنسیس کیمرے کے اوپر دکھاتا ہوں تو فرینڈز موبائل کو میں پاور آف کر دیتا ہوں اور پاور آف کرنے کے بعد میں اس کو ریکووری مونڈ پر لے کر جاؤں گا اس کے لئے آپ نے فرینڈز والیم اپ اور پاور کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو یہ کچھ ہی سیکنڈ لے گا ریکووری میں جانے کے لئے تو فرینڈز ریکووری میں آنے کے بعد آپ نے فرینڈز صرف یہ کرنا ہے کہ انسٹال پر جانا ہے اور جہاں پر آپ کا فرم بیر پڑا ہوا ہے وہاں پر جا کر آپ نے اس کو لیش کر لینا ہے یہ فرینڈز لاسٹ والا ہے میرے پاس انڈونیشن روم کا 12.5.4 اس کو آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے لیش کر دینا ہے فرینڈز یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ اس ٹاک فرم بیر ہے اور اس کا سائز بھی کافی ہوتا ہے 2.6 جی بھی کھلیٹ ہوتا ہے یہ تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو اس دوران میں ویڈیو کو سکپ کر دیتا ہوں اور لاسٹ پر پھر میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ فلیش ہوا ہے اور کمپلیٹ ہونے کے بعد اگلا پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو فرینڈز فلیشنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ نے یہاں سے بیک پی آنا ہے اور بیک پی آنے کے بعد فرینڈز آپ کے پاس میجسک کا ہونا ضروری ہے میرے پاس میجسک موجود ہے آپ نے وہ انسٹال کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے TWRP کو بھی انسٹال کرنا ہے تو پہلے ہم TWRP کو انسٹال کریں گے وہ بھی میرے پاس موجود ہے یہاں پر تو میں پہلے TWRP کو انسٹال کروں گا پہلے آپ نے TWRP انسٹال کرنی ہے تو فرینڈز آپ نے پہلے TWRP انسٹال کرنی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس کے بعد آپ نے میجز کو انسٹال کرنا ہے تو یہ میں ٹی ڈی 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 کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر تو ٹی ڈی 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 کو فرینڈز میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر اور ریکوری کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں فلیش کر دیتا ہوں تو یہ فرینڈز فلیش ہو چکی ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے میجز کو انسٹال کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ کے پاس مجسک پڑا ہوا ہے میرے پاس ڈاؤنلوڈ میں ہے اور آپ نے مجسک کو یہاں پہ انسٹال کر لیا تو یہ فرینز میں نے مجسک بھی انسٹال کر لیا اور اب مجسک انسٹال ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کے بعد فرینز آپ نے ایک دفعہ ریبوٹ کرنا ہے اور ریکاوری پر واپس ریبوٹ کو دیکھ آنا ہے فرینز ریسٹارٹ کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں پر جانا ہے انسٹال میں اور انسٹال میں آپ کو میں نے ایک زپ دی ہوئی ہے دی ایم ورائیٹی انفورسمنٹ کی آپ نے فرینز اس کو بھی انسٹال کر لینا ہے اور انسٹالیشن کے بعد فرینز آپ نے موبائل کو ریسٹارٹ کر لینا ہے تو یہ تھوڑا سا چند سیکنڈ کا ٹائم لے گا اور اس کے بعد میں موبائل کو ریسٹارٹ کر دوں گا یہ ایک ایرر شو ہوتا ہے آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے اور سسٹم کو ریبوٹ کر لینا ہے تو فرینز موبائل ریبوٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے گا کیونکہ یہ نہیں فرمویر کی فائل فلیش ہوئی ہے اور نیا ورشن آیا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو آپ نے تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے پینک نہیں ہونا اور آپ کا موبائل انشاءاللہ سے نئے ورشن کے ساتھ بوٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں فرینز بوٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو جیسے ہی موبائل کے اندر یہ پروگرامز کو اوپن کرتا ہے میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں گا کہ میرا سارا ڈیٹا یہاں پر موجود ہے اور فلیشن کے بعد بھی میرا ڈیٹا ضائع نہیں ہوا اپنی جگہ پر موجود ہے تو یہ دیکھیں فرینز تو فرینز یہ دیکھیں موبائل ریسٹارٹ ہو چکا ہے اور میرا وال پیپر بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے ساتھ میں پاسورڈ بھی وہی سیم ہے اور میری ساری اپلیکیشنز یہاں پر موجود ہیں کوئی اپلیکیشن میری یہاں سے مس نہیں ہے اور ابھی میں آپ کو موبائل کی سکرین پر دکھا دیتا ہوں ٹائم آپ نوٹ کر لیں بارہ بچ کر پچیس منٹ ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جب میں نے سیٹ اپ کو سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم کیا وقت ہوا تھا ڈیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اب موبائل کی سکرین سے باقی کا پروسیس دکھاتا ہوں تو فرینز یہ بارہ بچ کر چھبیس منٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل میرا فلیش ہو چکا ہے نیا فرمیر اس کے اندر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور میں ورجن آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر سیٹنگ میں جا کے اباؤٹ فون میں اور اباؤٹ فون میں آپ فرینز یہ دیکھ سکتے ہیں ٹویل پوائنٹ فائیو پوائنٹ فور اور اس کا یہاں پر آپ کو ورجن نظر آ رہا ہوگا رکے ایف آئی ڈی ایکس ایم یعنی کہ یہ انڈونیشن روم ہے اور ساتھ میں ہی ایم آئی ایو آئی کا ڈائلر بھی یہاں پر موجود ہے تھیم کی وجہ سے اس کے بٹنز آپ کو سیپریٹ محسوس ہو رہے ہوں گے لیکن یہ ایم آئی ایو آئی کا ہی ڈائلر ہے اور سیٹنگ میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہاں پر کال ریکارڈنگ یہاں پر کال ریکارڈنگ کی سہولت آپ کو نظر آ رہی ہے اور اسی طرح میسیجنگ بھی ایم آئی ایو آئی کی میسیجنگ ایپ ہے اور ساتھ میں ہی فرینز یہاں پر کانٹیکس بھی ایم آئی ایو آئی کے موجود ہیں تو فرینز بارہ بچ کر ستائیس منٹ پر ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں یہ ویڈیو آپ کے لئے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ اس طریقے سے ہم اپنے روڈ کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں اور نئی اور نیا فرمویر بھی فلیش کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی فرینز آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس فرمویر کو ٹیسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا چینجز آئی ہوئی ہے اور ہمارے پاس اس میں کیا ایمپرویمنٹ آئی ہے جو اب اس کے پرو اور کونز ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو فرینز امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو بروقت مل سکے تو فرینز تھینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ